آج ہمیں ایک بڑی بات سکھانے کو ہیں یہ بات آج صبح مجھے ملی تھی اور اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل دنیا کے اندر کیا چیزیں ہیں ہم پہلے تھوڑا اشارت ہو دی ہیں ترجیحات ہیں کے خواب ہیں ان چار باتوں کو رومیو آٹھ باپ کی پانچویں چھٹی آیت میں رکھا ہے کہ جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے اور روحانی آدمی روحانی چیزوں کی تلاش میں تو جو وانٹس ہیں نا خواہشات ہیں جو ہم کہلیں کہ انسان کی سیلف میڈ ضروریات ہیں اپنی ہی ضروریات جو اپنے اندر وہ ضرورت ہوتی نہیں ہیں میں اس کے ایک مثال دوں کہ اگر فرزیمپل چار پانچ چھے پینٹکوٹ پڑے ہوئے ہیں ان سے کام چل سکتا ہے تو دور لینے کی کیا ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں میں بھی بہت کریزی ہوں کپڑے نہیں لینے گا میں بہت کریزی آدمی مجھے بہت پساندہ نیک کپڑے لینے لیکن آپ کو ایک بات میں سکھانے کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو خواہشات ہیں ان پر کنٹرول کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ اپنی خواہشات کو اچھیو کرو یا خواہشات کے مطابق زین کی بسر کرو اگر اس سے پہلے آپ خدا کا کام خدا کا دیئے ہوئے میں سے جو آپ کی دسوہ حصہ آپ کا نہیں بنتا اگر وہ سب کچھ پی کرتی ہو اور خدا کو ٹائم دیتی ہو تو بے شک آپ دل بار کے اپنی جو برجی اپنی خواہشات پوری کرو کوئی پرابلم نہیں ہے گھر کا اپنا بند عباس کرو گھر کی چیزیں مینج کرو سب چیزیں کرو تو کچھ آپ اپنی خواہشات کرتے ہو اس کے مطابق کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر خدا کا کام چھوڑ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو وہ پھر گناہ ہے تو روحانی آدمی جو ہے روحانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کی تلاش میں ہے تو ہم اپنی جو خواہشات ہیں ضروریات ہیں اس کو کتنا بڑا کیا ہوا ہے کہ مارا چس جانا بند ہو گیا خدا کے کام کے لیے دینا بند ہو گیا خدا کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں جو ہم لوگ جو پردیش میں رہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ویڈیو کال کرنی ہوتی ہے گھنٹوں گھنٹے کر سکتے ہیں نو پرابلم پر کتنے گھنٹے دعا کرتے ہیں ریمنیز ساتھ ہیں کیونکہ اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کر لے اپنی جان کا دکھ اٹھائے کیا فائدہ پہلا پترس نکالیں نا یکوب کا خط نکالیں پریس یکوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی چودہ پندہ ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھچ کر اور فنس کر ازمائی جاتا ہے اپنی ہی خواہش اور اس خواہش کا یکوب یہ لکھتے ہیں کہ اس میں ابلیس کا کوئی کردار نہیں ہے ہم ابلیس کو خام خواہ بلیم کرتے ہیں اس کا کوئی کردار نہیں کیا رکھے کلام میں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور فنس کر ازمائی جاتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی تھرڈ پارٹی یہاں نہیں ہے نہ خدا آپ کو ازمار رہا ہے نہ ابلیس آپ کو ازمار رہا ہے وہ اپنی ہی خواہش میں اپنے ہی مند کی بات کے لیے تو آگے کیا لکھا ہے پھر اس میں جب فس جاتا ہے پھر خواہش آملا ہوتی ہے گناہ کو جنم دیتی ہے اور پھر دعوت جیسے روحانی آدمی کو دل خدا کے دل کے مطابق بسنے والے شخص کو 51 ضبور لکھنا پڑتا ہے بات سمجھ نہیں کیا پلیس آپ انڈرسٹینڈ کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں خواہش اپنی کھچاؤ اپنا اس نے بھی تو کھچاؤ کیا تھا نا خواہش وہ اس کی اپنی تھی کس نے اس کو مجبور نہیں کیا تھا اسی طرح جب وہ کھچ گیا وہاں پہ اس کی اٹریکشن ہو گئی اس کی وانٹس اس کی خواہش جو دی اس شخص کے لیے تھی یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے روپیہ پیسہ ہے آپ کی نیند ہے آپ کا خدا کے گھر پہی طرف نہ جانا ہے کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں انسان کی اپنی اپنی انسان کے ضمیر کی بات انسان کی اپنے دل کی خواہش ہوتی ہے وہ پاکر کی بات کو تب نہیں سنتا پاکر کی بات کو سننا چاہتا ہے پھر خواہش آملہ ہوتی ہے گناہ کو جنتی ہے اور جب گناہ بہت بڑھ چکتا ہے تو پھر بندہ آئی سیو میں پہنچ جاتا ہے میں رہانی بات کروں گا میں ایک دن سوچ رہا تھا سمجھ رہا تھا لوگ زیادہ بیماریوں میں کیوں پڑھتے ہیں اس دیر اینڈ ریزن میں آپ کو ایک نہ بڑا ٹوٹکا جب بتاؤں گا میں آل موسٹ ابھی فیفٹی نائن کا ہونے والا ہوں مجھے ابھی بھی ورشپ کرنے کا بہت شوک ہے انتہا کا شوک ہے میں اپنے مند میں سوچتا ہوں بس میرے مائک میرے ہاتھ میں ہو وہ سٹیج پر کوئی اور شخص نہ ہو صرف میں ہی ورشپ کروں گا اور گھنٹوں سے ورشپ کروں گا اس کا فائدہ دو فائدہ بتاؤں گا آپ کو آپ کے لنگز نئے ہوتے جائیں گے آپ کا دل نیا ہوتا جائے گا بندر ٹوٹیں گے جوے ٹوٹیں گے یہ خواہش روحانی خواہش ہماری زندگی کے اندر ایک بڑا پھال لے کے آتی ہے بیماریوں سے بچنا نا تو گھٹنے ٹیک کر خدا کی حضور جھپنا شروع ہو جائیں پھر آپ دیکھیں ساری دنیا آپ کی ہے ان سپیرٹ روح میں ساری دنیا آپ کی پیارے ہو جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے اور ایک روحانی جماعت بن جائیں گے اب ترجیحات میں کیا چیز آتی ہے میں اپنے چرس میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں جو باجیاں نرسز ہیں یا جو بھائی نرسز ہیں اگر ایک وینٹلیٹر پہ شخص ہے اس کو اکثر جناب کب لگاؤ گے تو مجھے بولتے ہیں فورا لگائیں گے اس کو تو چرج آتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کلام سننے میں سوتے ہوئے موت پڑتی ہے کیا ہماری ترجیحات قائد آدم نے کہا ہے کام 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 اور اس سے پہلے خدا نے آدم کو یہ کہا تھا کہ تو اس زمین میں خون پسینے کی کمائی کھائے گا اور ہم کہتے ہیں جی خدا نے کہا ہے تو ہم نے منت کرنی کرنا ہے تو خدا نے تو نینوہ کے لوگوں بھی کہا تو مر جاؤ گے وہ کیسے بچ کے تھے تو باقی تھی نا روزہ رکھا تھا نا ٹاہ ٹوڑا تھا نا اب ٹاہ ٹوڑنے میں کیا پرابلم ہے اب راکھ میں بیٹھنے میں کیا پرابلم ہے ترجیحات ہماری یہ ہے کام 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 دنیا کا خدا کا نہیں اگر خدا کی کام کی ماری ترجیحات ہو جائیں میں آج آپ کو بڑے فخر سے ایک بات کہوں گا چوبیس سپٹمبر دو ہزار پندرہ کو میری ماما کی ڈیٹھ ہوئی تھی اور اس دن میں جدہ میں تھا میں نے آلموسٹ ایک گھنٹہ چاریس منٹ وہاں پہ ایک سیمینار ٹائپ میں میں نے میسیج وہاں پہ چرچ میں سنایا تھا ماں کی ڈیٹھ ہوئی تھی اور آج پھر وہی سنیریو ہے رات میری بھاوی کی ڈیٹھ ہوئی ہے میں نے بڑی صبح بھائی کو میں نے میسیج کرنے لگا کہ کوئی اور بندوں پر ساپ کریں آج میں نہیں پھر میں نے کہا نہیں خدا کا کام پہلے ہے جو چلا گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا جو میرے بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں میرے ساتھ ہیں I have to respect them میری ترجیحات خدا کے کلام کی ہونی چاہیے کلیسیا کی ترجیحات خدا کے کلام کی ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ ہم صرف کام 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 کرتے رہیں گے تو پھر ہم اس آدم کے اس حصہ میں آتے ہیں جو خدا نے جب اس کو لانت دی تھی وہ لانت کے تلے لوگ ہیں جو صرف کام کرتے ہیں رب کا کام نہیں کرتے ہیں جو فضل کے تحت ہیں وہ روحانی غزلے روحانی کیت روحانی پرستش خدا کے گھر میں آنا خدا کی وڑیائی کرنا خدا کی پرستش کرنا جان جاتے ہیں میں ترجیحات کی بات کر رہا ہوں ہم کس طرح کے اماندار اور کس طرح کے مسیحی اور کس طرح کے رب کے ماننے والے ہیں آدم اور ہوا کی ترجیحات پتا کیا تھی اس سنیریوں کو میں آپ آجیں پلیس وہاں ہوا ایک شارٹ کٹ لگانا جاتی تھی میں اس کو آج اس طور پر سکھا ہے کہ اس نے ابلیس کی بات کو سام کی بات کو ازدہا کی بات کو یہ تینوں صورتیں ابھی زمین پر موجود ہیں سام بھی ہے ابلیس بھی ہے ازدہا بھی ہے موجود ہیں تو کوئی چھوٹی سی بات ہمیں ہمارے مزے کے لیے زبان کے مزے کے لیے بات کرتا ہے نا ہم گوگل سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا کبھی ہم نے گوگل سرچ کیا ہے دانس سالویشن نجات مخلصی چھوٹکارا کبھی سرچ کیا اگر نہیں کیا ہماری پریفرنس ای ایف سی ہماری پریفرنس کہیں پہ جہاں پہ ڈسکاؤنٹ فوڈ ڈسکاؤنٹ کلاث ڈسکاؤنٹ کوئی گروسری کی بات ہے تمہاری پیاز کی بات ہے ہم فوراً اس ہوا کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس نے سام کی بات کو سنا تھا اور پھر اس کی بات کو مان کر خود بھی مری اور آدم کو بھی اس کام 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 کی لانت میں انسا دیا اور آج آدم اسی چکر میں پھسا ہوا ہے نہ اس کے گھٹنے ہیں نہ اس کے ٹکنے ہیں نہ وہ اپنا ماتھا زمین پہ لگاتا ہے کیونکہ وہ بڑی آرام سے دعا کرتا ہے رات پہ اس بیٹ پہ لیٹ کر خدا ون دن بھر کا پورا ٹھکا ہوا ہے کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پاسبان کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کا خوب اچھا سا بند و بس کرے تو میں نے کیا ہے اچھے نیند دینا صبح اٹھوں آپ کا نام دوں اور پھر اپنے کام پہ چلا جاؤں بائبل کی خوبصورت آیات ڈھونڈڈھونڈ کے وہ پورٹ کرتا ہے ایجنٹا بائبل کا ایجنٹا کیا ہے میتھیو سکس تھرٹی تری میتھیو سکس تھرٹی میتھیو سکس چھٹے باب کی تینتی ساتھ ملکہ ہے پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو یہ بائبل کا ایجنڈا ہے خدا یسو مسی کا ایجنڈا ہے پہلے فرس سیک دا کنگڈم آف گوڈ میرے بہن بھائیو جب ہم خدا مند کی بادشاہی کی باد کرتے ہیں تو پھر بادشاہ کی باد کرتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کی باد کرتے ہیں تو پھر ساری چیزیں ہماری میں انگلیس لکھا کہ انگلیس میں shall be added to you کب جب ہمارا ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے سب سے پہلے خدا مند کی بادشاہت کو حاصل کرنا ہے پھر میں نے اس بادشاہت میں اپنے آپ کو میبر نہیں بڑا آدمی ثابت کرنا کیسے کلام خدا میں لکھا ہے بائیس باب میں بلائے ہوئے تو بہت ہیں ملبرگ زیدہ تھوڑے ہیں بائیس باب کی چود آدمی میں کیا ہم بلائے ہوئے ہیں یا برگ زیدہ ہیں اگر بلائے ہوئے ہیں ہم صرف اماندار ہیں برگ زیدہ ہیں اس کا کام کرنے والے ہیں ہم مارے پاس کیا خدا کی حضوری میں کام کرنے کے لئے کیا خواہشات ہیں کیا اجنڈہ ہے کیا بات ہمارے مان میں ہے کہ میں خدا من کی کلیسیہ میں کیا کام کر سکتا ہوں کئے لوگ ساری عمر مارتھا کی طرح وہ ہانڈی کے چکر میں سبزی کے چکر میں خدا کی کلیسیہ میں گزار دیتے وہ اپنی پرموشن چاہتے ہی نہیں ہیں جب ہم پرموشن چاہیں گے نا تو خدا پرموٹ کرے کو اکل مندوں کو چھوڑ کر بے وجودوں کو چنا ہے تو اپنے آپ کو ثابت کریں گے برغزیدگی کو ثابت کریں گے بلائے جانے سے برغزیدگی میں شفٹ ہوں گے اگر ہمارا کوئی اجنڈا ہی نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے ہمارا تو خدا زبردستی کیا خدا نہیں ہے ہم صرف اے ہمارے باپ پڑ پڑ کے بس وہاں تک ہی ہیں ہم شفایتی دعا میں کب آئیں گے روزہ کب رکھیں گے کب آہوں کے ساتھ بات کریں گے کب آنسوں کے ساتھ بات کریں گے کب کلام کو میڈیٹیٹ کریں گے کب ہم کلام کی قدرت سے بھر کر لوگوں کو سنانے والے بنیں گے اب اس کا بھی ایک ایجنڈا ہے وہ بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے خدا کا ایک اور ایجنڈا ہے ہیپ کو دوسرے باپ کی جو دنیا تلکہ ہے کہ خدا چاہتا ہے جیسے سمندر پانیوں سے بھرا ہے ایسے ایسے خدا چاہتا ہے کہ زمین خدا کے جلال سے اور اس کے نور سے معمول ہو جائے یہ خدا کا ایجنڈا یہ خدا کی بات ہے جس طرح سمندر پانیوں سے بھرا ہے کتنے لوگ یہ اس بات کے لیے ڈیلی دعا کرتے ہیں کہ خدا من میں تو روز خدا سے دعا گئتا خدا ہوں جب میں صبح اٹھو نا تو جو میرے گھر کے نیچے پورے کا باغی ادن کا سما ہونا چاہئے آپ آئیں آپ مجھے بلائیں اور ہم اکٹھے واق کریں یہ خدا کی مرضی ہے انسان کی مرضی نہیں خدا چاہتا ہے جیسے سمندر پانیوں سے بھرا ہوا ہے زمین خدا کے جلال اور عرفان سے مامور مامور کا مطلب بتا کیا ہے ہمارے سعودی بھائی جو نا پرفیوم لگاتے نہیں ہیں وہ پرفیوم اپنے اوپر انڈیل دیں ہیں اسی طرح خدا کا جلال ہم اپنے اوپر انڈیل لیں خدا سے کہے خدا اپنی جلال کو ہم پہ انڈیل دیں تو پھر آپ کے وسیلہ سے یہ پوری زمین جو ہے خدا کے جلال سے دھر جائے اب لیس کا جنڈا بات کروں گا مکاشوہ کی کتاب بارہ باب کی کیا لکھا ہے بڑی خوبصور بات ہے بڑی برکت کی بات ملی ہے آئے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ آئے خوشکی اور تری تم پر افسوس آسمان سنوالے خوشکی خوشکی جو ہے وہ کیا کریں خوشکی اور تری پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے کہر میں تمہارے پاس ادرا آئے عزیز بین بھائیو ہمیں اس بات کو سمجھ نہ اور جان نہ ہے کہ ابلیس اپنے بڑے کہر کے ساتھ بڑے دکھ بڑی چہت کے ساتھ وہ کام کرنے کے چکر میں ہے اب جب اس کو یہ سمجھ ہے اس کا وقت تھوڑا سا باقی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت بہت ہے اس سال نہیں اگلے اس سال اگلے سال خدا کا کام کر لیں گے عزیزو سمجھنے کی بات ہے اس لئے وہ جانتا ہے کہ تھوڑا سا وقت باقی ہے پھر آگے تیرے وقت پڑے پیس بڑے گوھر سے اور جب آزدھا نے دیکھا کہ زمین پر گرا دیا گیا تو اس عورت کو ستایا جنگ ہوتی اس نے پدائش میں بھی عورت کو ستایا تھا یہاں میں بھی عورت کو ستا رہا ہے اور آج بھی وہ صرف قلیسیہ کو ستاتا ہے عورت کو ستاتا ہے باپ بیٹا روح لکس کے نام سے ببتسمہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو لوگ مشروع اس کو بہت دیتے ہیں سورہ باپ کی بائی سید پڑھیں اس کو کہیں خدا بندی اس پر کام کیا ہے پہلا باپ تیرمی آیت میں لکھا ہے اس نے خدا ون یسو مسیح کی بادشاہ میں اس نے ہم کو طریقی قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہ میں داخل کیا جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے تو میرے بہن بھائیو چوتھی بات ہے خواب خواب جو ہے یو ل کے کتاب بوڑے خواب دیکھیں گے اور جوان رویہ دیکھیں گے اور بہت سے آج جوان جو ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کبھی پوچھتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو میں اس کو یہ بات کہتا ہوں آپ بڑے ہو کے جوان کو جوان میں کہتا پھر آپ کا کام خواب دیکھنا نہیں ہے آپ کا رویہ دیکھنا ہے تو اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے اور خدا ون یسوس حسی کی منصوبہ بندی کو نجات کو مخلصی کو چھٹکارے کو حاصل نہ کرے کوئی فائدہ نہیں ون پرسنٹ کوئی فائدہ نہیں اس لیے آج کے اس مختصر میسج کو تھوڑے کو زیادہ سمجھیں کہ خدا نے ہمیں کہا ہے ہم دنیا کو چھوڑ کر خدا یسوس مسی کو پالے کیونکہ اس سے پہلے خدا یسوس مسی نے اپنے شگردوں سے کہا تھا کہ میرے پیچھے آنے کے لیے خودی کا انکار اور اپنی سلیب اپنی اپنی سلیب یسوس کی سلیب نہیں اپنی اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے آؤ آج سما بہت برکت کا ہے اس لیے اس نئے سال میں خدا نے جو مجھے بات سکھائی ہے میں خدا کا جاندار خادم ہوتے ہوئے آپ تک کنچائی ہے دنیا کو چھوڑ کر خدا کی لیے کام کرنا شکریہ کر دیں خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسلم سے برکت دیں کر دیں